اسلام علیکم ویلکم ڈو میرے چینل ٹھیک ٹاک ہے امیدہ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ وہ والی میری بکٹ ہے جس میں میں نے ساری ملٹی پروپس لگائی ہوئی ہے اس میں کافی کچھ لگایا ہوئے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے کیا کیا گروہ کیا ہوا تھا پہلے سب سے پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اس کا میں نے سوائل میکس جو کیسے بنایا تھا یہ میرے پاس ایک ویسٹ ٹپ پڑا ہوا یہ دیکھیں پلانٹر بنا ہوا ہے یہ ٹپ ٹوٹ گیا تھا نیچے سے تو میں نے اس میں سارا پہلے کیچن کا ویسٹ سبزیوں پھلوں کے چھل کے سوکے لیوز سارے ڈالے میں نے جب یہ فل یہاں تک فل ہو گیا تو پھر میں نے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال گیا تو پھر میں نے اس میں دھنیا کرو کیا تھا پیاز لگائے تھے لسل لگایا ہے اور یہ لگائی ہے میں نے اس میں پالک بھی لگائی ہوئی ہے کافی ساری چیزیں میں نے کمپوز ہو جائے گی تو اوپر یہ ہمارے نا دنیا اچھی طرح سے گروہ ہوتا رہے گا اور جتنی بھی میں نے سبزیاں سے میں لگائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے دنیا تو ایک دفعہ ہم لوگ ہارویس بھی کر چکے ہیں اب دوبارہ اس کی گروہ ہوت ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی گروہ ہوت ہو رہی ہے اور جو پیاز جو میں نے سب سے پہلے لگائے تھی وہ تو بالکل ریڈی ہو گئے ہیں تو آج میں کروں گی پیاز کی ہارویس ٹنگ اس میں سے ہم پیاز نکال دیں گے تاکہ جو ہم نے لسن لگایا ہوا اس کی گروہ سے ذرا اچھی ہو جائے اس کو سپیس مل جائے اور باقی جو دنیا وغیرہ ہے اس کو بھی سپیس مل جائے گی تو پھر وہ بھی اچھے سے گروہ گئے پیاز جو ہے نا وہ دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اس میں سے ہم نے اس کے گرین لیوز جو ہے یوز کر لی ہوئے ہیں اور نیچے بلپ جو ہے نا وہ بہت اچھے بن گئے ہوئے ہیں تو چلیئے پیاز کو کرتے ہیں ہارویس یہ دیکھیں یہ پیاز کا نیچے بلپ بنا ہوا یہ دیکھیں یہ ہمیں نا بڑے اختیار سے نکالنے پڑیں گے تاکہ جو ہمارا دنیا لگا ہوا ہے نا وہ حراب نہ ہو اور دیکھیں پیاز کا سائز کتنا اچھا ماشاءاللہ سے اس میں اونلی میں نے وہ ہی ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا گوبر ڈالا ہوا تھا اور باقی سے یہ دیکھیں اس کی مٹی بھی ساری ہو جو ہے نا ڈیکمپوز ہو گئے نا سارے تو وہ خاک بن چکی ہوئی ہے چلیئے اب دوسرا بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈپل ہو گیا ہوا ہے یہ ایک ہی پیاز سے دو پیاز بن گئے ہوئے اور مٹی دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی بربری ہے نا اتنی نرم سوفٹ مٹی بن گئے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہی لگایا تھا لیکن یہ دیکھیں اس کے دو بن گئے ہو اوپر سے ہم نے سارے ان کے جو گرین لیوز ہیں وہ یوز کیے تھے اور نیچے یہ دیکھیں پیاز بن گئے ہوگا یہاں پہ نا زیادہ چیزیں لگا دی تھی تو اس وجہ سے یہ لسن کی جو ہے نا گروت دیکھیں اتنی اچھی نہیں ہوئی تو اب ہم یہاں سے پیاز نکال دیں گے نا تو پھر وہ لسن جو آنا وہ اچھے سے گرو ہو جائے گا ایک یہ ہے اس کو بھی نکال لیتے دیکھیں باشا اللہ سے پیاز کتنا اچھا سائز ہے اس کا یہ میں نے یہاں سے نکال لیا یہ دیکھیں اوپر سے یہ ڈرائی ہو گئے تو جب آپ کو پتہ لگے کہ اوپر سے اس کی پتیاں جو آنا ڈرائی ہونا چروع ہو گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ نیچے پیاز اب ریڈی ہو گیا تو ان کو ہارویسٹ کر لینا چاہیے یہ دیکھیں یہ والے سارے پیاز میں یہاں سے ہارویسٹ کی ہیں یہ میں رکھنے لگی ہوں یہاں پہ ایک دو تین چھر پانچ اور چھے یہاں سے نکلے ہیں یہاں پہ میں نے لگائے تھے تھوڑے ہی لگائے تھے لیکن ان کا سائز بہت اچھا ہے تو یہ ہے جو ہم ویسٹ مٹیریل ڈال دی ہیں اسی لئے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ کے سبزیوں کے چھلکے پھلوں کے چھلکے ہیں ان کو سیو کر کے رکھ لیں اور ہمیشہ اپنے اسی میں جب آپ کوئی پلانٹ لگائیں تو اس کے نیچے یہ سارا مٹیریل ڈالیں اس سے آپ کی مٹی بہت اچھی بنیں گی اور لائٹ ویٹ بنیں گی اور اتنی رچ سوائل بنیں گی کہ اس میں آپ کو کچھ اور پھر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں دنیا دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ پالک لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک اس کا مٹی کا پلانٹ بھی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی وہ کلیاں بھال رہے ہیں اب مٹ سے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی اس میں سے میں نے سارے پیاز نکال دی ہیں اب ہم اس کی تھوڑی سی گھڑائی کر کے تو اس میں کوئی پانی مگرہ دے دیں گے یا لیکوٹ خاد دے دیں گے لیکوٹ خاد نہ بھی دیں تو اس کے نیچے خاد ہی خاد ہے سارا کچھ جتنے بھی وہ ہم نے پتے ڈالے ہوئے ہیں سبزوں کے چھلکے ڈالے ہوئے ہیں گھبر کی خاد ڈالے ہوئے ہیں سارا یہ اس کی خاد ہی ہے اس میں صرف آپ نے پرپر طریقے سے پانی دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرنی ہے بلکہ اس کی کیئر کرنی کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے تو جب سے اس میں ڈالا تھا یہ لگا کے تو اسے ہی ایک سائٹ پر رکھ دیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھے جتنے بھی اس میں پودے لگے ہوئے ہیں سب کی گروت بہت اچھی ہے دنگے کی گروت بہت اچھی ہے اور لسن کیا ہم نے پیاز ہارویسٹ کیا یہ تھی آج کی ہارویسٹنگ اور یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے گھر کا کتنا بھی کتن کا ویسٹ وہ اپنے پودوں میں ہی یوز کریں اور بہت اچھا اس کا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آج کی تو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ